سب سے افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب کی شناختی کارڈ کو بلاک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ افغانی ہیں پاکستان سے پہنے یہ فیملی چمن میں آباد تھی ان کے گھر اور مکان مدارس و مساجد حافظ حمداللہ کی اپنی پیداش چمن میں ہوئی ہے حافظ حمداللہ صاحب سیوبائی الیکشن لڑکے کامیاب ہوئے وزیر رہے پھر چھ سال سینیٹر رہے یہ نادرہ کی آنکھیں اب کھلی اب ان کو پتا چلا کہ یہ افغانی ہے جب سے شناختی کارڈ کا اجرہ ہوا ہے اس وقت سے ان کی شناختی کارڈ ہے جب سے پاسپورٹ بنے ہیں اس وقت سے ان کے والد گرامی کا پاسپورٹ ہے وہ بلاکے اسی موقع پر تاکہ اشتعال بڑھے اور اشتعال بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے کے بعد اس طرح کی حرکت کرنا انتہائی شرمناک ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے میں نے گیارہ بجے سے بارہ بجے تک کوشش کی کہ مذاکرات کی ٹیم کی سربراہ جناب پرویس خٹک صاحب سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیوں ہمارے کارکنوں کو مشتہر کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان کا جواب آیا نفہول اٹھایا میں نے پھر چیئرمنٹ سنجرانی صاحب سے بات کی چونکہ وہ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے ان سے گزارش کی کہ دیکھئے اس طرح کا ماحول پیدا کرنا اشتعال پیدا کرنے کی مترادف ہے ہم پرامن ہیں مگر ہمارے کارکنوں کا آپ پتہنی ردیعمل دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا ہے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں رابطہ کر کے آپ کو بتا دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حرکتوں سے اگر مفتی کی فات اللہ نے کوئی ان کے مزاج کے خلاف کوئی ایسی تقریر کی ہے کوئی بات کی ہے نہ آپ نے پہلے گرفتار کیا نہ بات کا انتظار کیا اکتیس کے بعد کا اہل موقع پہ جو تحریک شروع ہو گئے اس وقت آپ گرفتار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نازبہ استعمال کرتے تھے نازبہ الفاظ استعمال کرتے تھے اداروں کے لئے یہ مواقع تو پہلے بھی آپ کو تھی وہ آج سے نہیں بول رہا حافظ حمداللہ صاحب ان کا سناختی کارڈ بھی جا کے بلاک ہوتا ہے تحریک کے دن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم جو ہمیں ملنے آئی ہمارے رہبر کمیٹری کو ان کے سرورا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حافظ حمداللہ کا سناختی کارڈ بھی بحال کروائیں اور مولک فاتلہ صاحب کو بھی رہا کروائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر اس کے رد عمل میں جا کے کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی